اسلام علیکم تری کلاس کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ ٹھیک ہوں گے بیٹا اپنی اسلامیت کی بکس اوپن کریں پیج اوپن کریں گے آج کا ہمارا عنوان ہے سیرت تیبہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی خفالت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا چھ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا زمہ آپ کے دادہ حضرت عبد المطلب نے لیا آٹھ سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ بھی وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت اور پیار سے پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفقت کے سائے میں پلے اور جوان ہوئے سفر شام نیکسٹ ہمارا ٹوپیک ہے سفر شام شام کا سفر حضرت ابو طالب کا پیشہ تجارت تھا وہ تجارت کی گرس سے اکثر دوسرے مالک جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے تجارت کی گرس سے ملک شام پاس سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شام جانے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ آپ کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے گئے راستے میں حضرت ابو طالب کی مراقات بہیرہ نامی عیسائی راہب سے ہوئی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کی نشانیاں دیکھی اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بتیجے کو واپس مکہ لے جائیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں دشمن انہیں نقصان پنچائیں حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا تو فوراں واپسی کا سفر اختیار کیا نیکسٹ ہمارا ٹوپک ہے ہلفلف فضول ہلفلف فضول ہوتا ہے کہ جو دو عربوں قبیلوں کے درمیان میں جو جنگ لڑی گئی تھی اس جنگ میں کچھ معاہدے ہوئے تھے اس کو ہلفلف فضول کا نام دیا گیا ہے اب ہم نے اسکریڈنگ کرنی ہے ہلفلف فضول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور میں عرب کے دو قبیلوں قریش اور قیس کے درمیان میں ایک جنگ لڑی گئی یہ جنگ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں لڑی گئی عرب میں اس مہینے میں لڑائی کرنا منع تھا اس لڑائی کو حرب فجار کا نام دیا گیا اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا دونوں قبیلوں کو اس نقصان پر بہت افسوس تھا لہٰذا انہوں نے نیکسٹ پیج اپن کریں پی نمبر ٢٠ی ون آئندہ آپس میں نالنے کا فیصلہ کیا اور آپس میں مہادہ کر لیا یہ مہادہ احلف الفضول کے نام سے مشہور ہے جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ظالم کی محارفت اور مظلوم کی مدد کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہادے میں شریک ہوئے علان نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہادے میں شرکت اور اظہار مسررت فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس مہادے کے عبض میں اگر مجھے صرف اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا اور آج بھی ایسے مہادے کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں یہاں پہ آپ نے ڈیٹ رائٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی اسلامیت کی نورٹ بکس ریڈی کرنی ہے مشکل الفاظ کے لئے سب سے پہلے لکھیں گے جماعت کا کام انوان سیرتِ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل الفاظ سب سے پہلے لکھیں گے انتقال سیکنڈ پہ لکھیں گے پربرش حضرت عبد المطلب پیشہ تجارت سفر عیسائی حضرت ابو طالب دشمن نقصان حرب فجار افسوس یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ کی ڈائیری آج کی اسلامیت صفحہ نمبر 20 پڑھائی پلس جماعت کا کام لکھنا اور یاد کرنا ہے یہ آپ نے مشکل الفاظ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اور پیش نمبر 20 جو تھا اس کی ریڈنگ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ